السلام علیکم فرنس کیسے ہیں سب آئی ہوب سب اچھی ہوں گے ماشاءاللہ سب ہم بہت زیادہ حیاء رکھ رہے ہوں گے کرونا وائرس بہت زیادہ پھیہ رہا ہے تو پلیز اپنے آپ کو بھی سیف کریں اپنی فیملی کو بھی سیف کریں باہر نکلنے سے احتیاط کریں تو آج کیسے ویڈیو میں آپ کے لئے بہت انسیسٹنگ ہونے والا ہے آپ اگر مارکی بزار نہیں جا رہے ہیں تو پلیز آپ اپنے گھر میں رہے کے بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ اپنے پینٹ نکالو اپنے ہزپین کی پینٹ نکالو جس کی مردی پینٹ نکالو اور اس کو آپ بنائیں اپنے بیبی بوائی یا بیبی کل کی پینٹ جو کہ ہم بنا رہے ہیں اور چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کے درہو اچھا جی آپ دیکھ سکتے ہو یہ میں نے نیچے والا پارڈو ہے اس کو کٹنگ کر دی ہے اچھا اب ہم سب سے پہلے اس کی لیں گے لینڈ ہمیں جتنی اس کی لینڈ چاہیے تو ازائنا کی مجھے پینٹ کے لیے چاہیے سیونٹین انچ تو اس کی میں سیونٹین انچ کا نشان لگاؤں بھی اچھا جی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہو سب سے پہلے جو ہے میں نے یہاں پہ ایک انچی سپیس پہ یہاں پہ نشان لگایا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے جو ٹرن کرنا ہے یہ وہ نشان ہے اس کے بعد ہم نے یہاں سے لینڈ کاؤںٹ کرنی ہے یہاں سے لے کے یہاں تک لینڈ کا یہ میں نے نشان لگایا آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے یہ ہم نے رکھا ہے سیونٹین انچ یہ سیونٹین انچ یہاں تک ہے یہ نیچے سے ون انچ لیدہ سپیسٹ ہو جائے گا یہ ٹرن کرنے کے لیے اور یہ اس کے اوپر ٹو انچ کا میں نے پھر نشان لگایا ہے جو کہ ہم نے اس کا نیپہ ٹرن کرنے گے تو اسی طرح سے میں ادھر بھی نشان لگاؤں گی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھا یہ ہم نے کاٹ لیا ہے اسی کو ہم یہاں پہ اوپر رکھ کے یہ والا پارٹ بھی کٹنگ کر لیں گے یہ یہاں سے ہم کٹ کریں گے پھر میں آتی ہوں ویڈیو ادھر ہم آپ کو ادھر سے بتاتی ہوں یہ میں نے فول لینڈ یہ ٹونٹی لی ہے ٹھیک ہے فول لینڈ ہم نے یہ ٹونٹی لے لیا ہے اب اس کی کٹنگ کی طرف آئیں گے یہ میں نے نشان لگایا ہے جو میں نے آپ کو دکھایا ون انچ ہم نے یہاں سے ٹرن کرنا ہے یہاں تاک لینڈ ہماری بن رہی ہے سیونٹین جو کہ ہمیں تیار چاہیے اور یہ ہم نے اوپر سے جو ہم نے نیفہ ٹرن کرنا ہے اچھا اب ہمیں یہاں سے چاہیے یہ بارے جو سائیڈ ہے یہ ہم ادھر سے کٹنگ کریں گے اس سائیڈ سے ہم نے کٹنگ نہیں کرنا جو اس سائیڈ ہے دونوں سائیڈ سے دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے اس طریقے سے رکھی ہیں ادھر سے ہم نے اس کا آسن کٹیں گے اچھا ہمیں آسن جو ہے وہ چاہیے آٹھ انچ تیار ٹھیک ہے تو یہ ہمارا آر ای ڈی جو تھا اچھا یہ نشان جو میں نے لگایا یہ ہمارا اوپر ٹرننگ کے لئے تھا ادھر سے نیچے ہم نے جو ہے وہ ایٹ انچ کونٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے نیچے ہم نے ایٹ انچ کونٹ کریں گے کیونکہ بچوں کے ابھی حضائنہ دیر سال کیا دیر سے ون منتھ اوپر ہو چکا ہے تو بچوں کے پیمپس ورے لگانے ہوتے ہیں اس لین کا ہمیشہ آسن آپ بھرا رکھیں اچھا یہ آٹھ انچ کا یہاں پہ نشان ہے ہاف انچ میں نے یہاں پہ سلائی کا لے لیا ہے یہ میں آپ کو سارا ڈیٹیل میں بتا رہی ہوں تھا کہ آپ سے گربر نہیں ہو ہاف انچ ہم نے سلائی کا لے لیا ہے یہ آٹھ انچ تک ہمارا آسن ریڈی ہوگا اور یہ جو اوپر ایکسٹرا کپڑا ٹو انچ کی ہم اندر فولڈ کریں گے اب ادھر سے ہم لیں گے اچھا یہ میں نے یہاں پہ ٹو انچ اندر کی طرف نشان لگا لیا ہے ٹھیک ہے ادھر سے ہی ہم نے ٹو انچ اندر کی طرف نشان لگا لیا ہے اور یہاں سے تھوڑی سی وی شیپ کرتے ہوئے ہم نے یہاں تک ملا دیئے اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے اچھا جی ہم نے یہاں اچھا جی میں نے آسن اس کا جو ہے وہ کٹنگ کر لیا ہے اس کے آپ کے لنس بہت زیادہ لگ رہی ہوگی لیکن جب ہم اس کی فولڈنگ اوپر سے کریں گے تو اس کا آسن بلکل ٹھیک ریڈی ہوگا ٹھیک ہے لیکن کہ بچوں کے آسن جو وہ لمبے ہوتے ہیں اچھا جہاں سے ہم نے پہنچا لے لیا یہ میں نے ساڑھے پانچ انچ لیا ہے ٹھیک ہے ساڑھے پانچ انچ اور اس کو ہم تیار جو ہے وہ ساڑھے چار کریں گے ایک ہم سرائی کا حق رکھیں اس کو یہاں سے ہم نے ایسے ملا لیا اب ہم اس کے کٹنگ کرتی ہے اچھا جی آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہمارا نیچے والا کٹنگ ہو چکا ہے اور یہ ہمارا اوپر سے آسن ہے اب ہم ایسے کر کے دکھائیں گے آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ادھر سے ہمارا آسن جھوڑ جائے گا یہ اس طریقے سے کریں گے اچھا جی یہ ہمارا یہ سائٹ فرنٹ ہے میں نے اس طریقے سے اس کو کھوڑ لیا اور یہ ہماری فرنٹ اپ فرنٹ پہلے سائیڈ سے ہم نے یہ تھوڑا سا یہاں سے تیرشہ کٹنگ کریں گے فرنٹ پہلے سائیڈ یہاں تک یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پارٹ میں نے کٹنگ کی ہے یہ ہم نے یہاں تک تھوڑا سا تیرشہ کٹیں گے اب ہم سب سے پہلے آسن جھوڑیں گے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہو یہ کچھ اس طریقے سے آئے گا اوپر سے یہ اس کی بیک اور یہ اس کی فرنٹ ہے فرنٹ تھوڑا سی ہم شارٹ رکھیں گے اور یہ آپ اس طریقے سے اب میں اس کو سٹیٹ کرتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں اچھا جی ہم پہلے ہی در آسن کی سائیڈ لگائیں گے اچھا جی یہ میں نے آسن جھوڑ لی ہے یہ اس کی فرنٹ اور یہ اس کی بیک اس طریقے سے ہم نے آسن جھوڑ لی ہے اب ہم جو ہے وہ اس کا اوپر سے یہ اس آسن پر ٹرن کریں گے اچھا جی آپ دیکھ سکتے ہو میں نے اس کو ٹرن کر لی ہے یہ ایک سلائی نیچے لگائی ہے ایک سلائی اوپر لگائی ہے یہ ہمارا اوپر بڑا حصہ رہ دی ہے اب ہم لاسٹ ہب سے لاسٹ پر ہم جو اس کے اندر وہ لاسٹ کی ٹرن کریں گے اب ہم نے اس کو سیمپل ٹرن کیا ہے اب ہماری باری آتی ہے نیچے پونچے کی طرف اچھا اب ہم نے ادھر اگر سوڑی بڈ ڈزائننگ کرنی ہے ہم وہ کریں گے اس کے بعد ہم نیچے سے ٹرن کر رہے ہوں گے اور میٹ کی سلائی لگائیں گے اچھا تو یہ ہمارا جو ٹروزر تھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ہم نے لیے فکر تھا ٹرن کرتا بھی اس کی ہم نے مینڈ ڈزائننگ کرنی تھی تو اس کے لیے آپ کو اگر یہ فلاورز جو ہیں وہ ملتے ہیں بزار سے میں نے بڑی ویسے سیٹ سے یہ لیے کسی کے پاس تھے ہی نہیں اگر آپ یہ فلاورز لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو جو ملیں گے جن کے پاس نلکیاں یا پیپر پٹی وغیرہ اس طرح کی چیز بھی ہوتی ہیں ان سے آپ کو جو ہیں وہ فلاورز ملیں گے دونوں طریقے سے دونوں ویسے اس کو سیٹ کرنے کی کوشش کی تھی اس کا لیفز جہاں پہ بھی کر کے دیکھا تھا لیکن مجھے ایسے جو وہ زیادہ مدے کا لگا تھا اپنے ایرن کا حساب ہوتا ہے اب اپنا ایرن کا مطابق اس کو آئرن کریں اچھے سے آپ نے اس کو تھوڑ دری کے لیے پرس اوپر رکھتے لیے ٹھیک ہے جس کہہ لیں آپ 30 سیکنڈ تاکہ یہ جو آنا وہ اچھے سے لگ جائے اور آئرن آپ نے کام رکھ رہی ہے یہ آئرن فل کھا دوں ہم نے کتنی سپیس پہ لگایا یعنی میں آپ کو انچ سٹیپ سے مجیمیٹ کر کے بتا دیتی ہوں ایرن کا کتنی لیت چھوڑ کے آپ نے یہاں پہ لگانا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے 2 years کہہ لو 2 years کے حساب سے جو وہ میں نے پینٹ کا سائز لی ہے ویسے تب ہی ہو جائے نا دیر سال کے لیکن میں نے 2 years کے حساب سے کہ آگے بھی اس کو پینا جائے تو آسن بھی ہمارا ریڈی ہو گیا ہماری یہ بھی ریڈی ہو گیا اب ہم نیچے سے اس کو ٹرن کریں گے اچھا تو اب آگے ہم اپنی سلائز مشین کی طرح سے اچھا تو میں یہ آپ کو بتا دوں آپ نے نیچے سے میڈی میںٹ نہیں کرنی کیونکہ آپ نے ٹرن بھی کرنا ہے آپ اپنی بی بی کی لینڈ کی طابق پینٹ رکھیں گے آپ نے اوپر سے جواب اس کا میڈی میںٹ کرنی ہے یہ میں نے اوپر آپ دیکھ سکتے ہو سارے چھے آپ سارے چھے یہاں سات انچ کی لینڈ رکھ کے اس کے نیچے آپ سلابہ لگا سکتے ہو میں نے تو عجوز کی ہیں ٹھیک ہے آپ تین سے لگا سکتے ہو تو اگر آپ کا بی بی ثورہ بڑھا ہے تو آپ پینٹ کا سائز پینٹ کا سائز ثورہ لینڈ میں اگر آپ کی زیادہ ہے تو آپ اس کے تین فلاور لگا دیں ایک فلاور یہاں پہ بھی لگا دو ٹھیک ہے اچھا تو پہلے میں نے اتنا ٹرن کیا اس کے بعد آپ نے اس طرح سے اتنا ٹرن کر رہیں گے ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ سلائل لگاتی ہوں میں نے یہاں پہ اتنا ٹرن کیا ہے اس کو ہاں اچھا جی تو یہ دیکھ لیں دیں میں نے دونوں طرف سے ٹرن کر لیا ہے یہاں پہ بھی سلائل لگا لیا اور یہاں بھی سلائل لگا لیا اب ہم جو ہے وہ اس کی یہ درمیان سلائل لگائیں اس کو سلائل کریں گے اگر آپ پینٹ کی یہاں دوسرے بھی دیکھ سبتے ہو یہ کچھ اس طریقے سے یہ موٹا تھا تو یہاں سے جو ہے وہ ہم نے پکا کرنے کے لی میں یہاں سے تین چار دفعہ سلائل لگائی ہے آپ اس کو ہم سیدھا کریں گے یہ دفعہ سیدھا کرنے سے پہلے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے قرص لگا لے کہ تاں کے اس میں چونلس نہیں آئیں یہ جو ایکسٹرا کپڑا تھا یہ کہتنگ کر دی ہے یہاں پہ ہم نے چھوٹے چھوٹے یہ میں نے کٹس لگا لیا یہ کٹس لگایا ہے یہ دیکھو آپ دیکھ سکتے ہو اس طرق سے ہم نے چھوٹے چھوٹے قرص لگا لی تاں کے جب آپ اس کو سیدھا کریں تو اس کی چونلس نہیں آئے اب ہم اس کو صدہ کریں گے اچھا جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری پینٹ جو ہے وہ رڈی ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو کچھ مزید کی لگ رہی ہے اور اس کے ساتھ وہ شرٹ بھی جو تھی میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں جو ہے وہ دکھائی ہے لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو پینٹ پینا کے بھی دکھاؤں گی پینٹ کو پر شرٹ کونسی ہے اچھا اب ہمارا لاسٹ ٹیپ جو ہے وہ ہے جہاں پہ ہم نے لاسٹ کی ٹیار کرنا ہے تو اب ہم لاسٹ کی ٹیار کریں گے کہ وہ ہم کس طریقے سے کرتے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں تو آپ کسی بھی ٹی ہے ایڈ ٹھیک ہے ایڈ اور رونڈ میں ہم نے لاسٹ جو وہ کٹنگ کریں گے سولہ یعنی ہم نے ایڈ کو اس طریقے سے ڈبل کریں گے یہ تو یہ ہمارا ریڈی آئے گا یہ سولہ انچ ٹھیک ہے یہ سولہ انچ آئے گا تو اب ہم سولہ انچ جو ہے وہ لاسٹ کٹنگ کریں گے ہوں اچھا تو میں آپ کو دکھا دوں اب یہ لاسٹ کٹ بھی یوز کر سکتے ہیں موسیلی ویسے میں ہوں دینہ کے یہ لاسٹ کٹ ہی یوز کرتی ہوں لیکن ابھی یہ میں پاس نہیں ہے یہ جو میں پاس اتنا سا ہے یہ تھوڑا سا کام ہے ٹھیک ہے تو اب یہ کم مارکٹ بھی جا نہیں سکتے سو ہم اس کی جگہ لینہ نو یہ لاسٹ کٹی یوز کریں گے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لینہ اچھا تو میں یہ ہم اس کو کھینچ کے مشین کی سائل لگاتے ہیں تو یہ آرلی تھوڑا سا ہاف رنچ کھل جاتا ہے اس لئے ہم اس کو جتری میریمنٹ ہے ہم اتنا ہی کٹنگ کریں گے اور اس کو لگائیں گے اب ہم اس کو اپنی پین کے اندر ڈالیں گے ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے تھوڑا سا یہ اوپن چھوڑا تھا تو اب ہم یہ لاسٹ کٹ کو پہلے اس کے اندر ڈالیں گے اچھا تو اب بات آتی ہے اس کو اندر ڈالنے گے کہ ہم اس کو اندر کیسے ڈالیں گے تو اس کے لئے آپ کو یہ چاہیے ایک سیفٹی پین ٹھیک ہے میں پاس چھوٹی ہے مجھے بری نہیں ہی ملی اگر آپ کے پاس بری سیفٹی پین ہے تو وہ زیادہ بیسٹ ہے تو اب ہم سیفٹی پین کے تھرو جو ہے وہ اس کو اس کے اندر ڈالیں گے یہ جیس طریقے سے میں نے سیفٹی پین یہاں پر لگا دی ہے اب اس کو ہم اپنی پین کے اندر ڈالیں گے اچھا تو پرنس جب ہمیں اس طریقے سے ہم نے لازکٹ نکالے جب آپ لازکٹ نکالوں گے تو یہ ایک سائٹ سے اس طریقے سے تین ہو جاتے ہیں آپ نے سارا اس کو سیٹ کرنا ہے اچھے سے جیسے یہ اس سائٹ سے سکیدہ آ رہا ہے اسی طریقے سے سارا ہم یہاں سے سارا سیدھا کریں گے تو پہلے سکیدہ کرتے ہیں اچھا جی ہم نے سکیدہ کر لی ہے اب ہم نے یہ دونوں لازکٹ کو اس طریقے سے اوپن نیچے رکھ کے ایسے ہم اس کو سلائل لگا دیں گے یہاں پہ یہ دیس طریقے تھے ہم نے یہ سلائل لگا کے اس کو یہاں سے بند کر دی ہے اب ہم یہ لازکٹ کو سیدھ کریں گے اچھا یہاں سے ہم نے اس کو سیدھ کر لی ہے سارا اب یہ جو ہمارا اوپن تھا اس کو ہم سلائل لگا کے یہاں پہ بند کر دیں گے اچھا جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا لازکٹ ہم نے بند کر دی گئے اور یہ رون میں اس طریقے سے لازکٹ آ جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ اچھا اب آپ کی نیچٹ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کے اوپر یہاں پہ میٹ پہ سلائل لگانا چاہتے ہیں یا نہیں لگانا چاہتے ہیں تو میرے حال سے تو یہ ایسے ہی ٹھیک رہے گا کیونکہ یہ ایسے ہی نامل ٹھیک لگ رہا ہے برا نہیں لگ رہا تو ہم یہاں پہ سلائل نہیں لگا رہے میں نہیں لگا رہی لیکن اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو آپ لگا سکتے ہیں تو یہ ہماری پینٹ ریڈی ہو چکی ہے یہ جی دیکھ سکتے ہو اس زائنہ کی پینٹ جو کہ بابا کی پینٹ سے ریڈی ہو گئی ہے یہ اس کی بیٹ اس طریقے سے آئی ہے اور اس کی فرنٹ اس طریقے سے آئی ہے اچھا تو یہ زائنہ آپ کو جی ہم نے زائنہ کو پہنا کر دیکھا دی ہے اچھا اس نے مجھے شاکنگ نہیں ملے تھا مجھے ریڈی ملے تھا جو کہ ہماری پاس ہی شاپ پہ اسے میں نے ارینج کر لیے تھے تو آپ کو یہ نلکیوں نے شاپ سے فلاور ایزیل ہی مل جائیں گے اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھے لگتی ہے تو پلیس سبسکرائب کیجئے گا میری چینل کو اور سبسکرائب کے ساتھ ایک بیل ایکن کا بٹن اس کو دوبارہ نہ بھولیے گا میری آپ کو نیکسٹ آنے والی ویڈیو رہا ہوا شو ہوگی اور لائک کرنا مطبولیے کہ آپ بہت زیادہ حیاء رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا آئیں گے ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ بہت کچھ نیا انٹرسٹنگ لے کے جو کہ آپ گھر رہ کے بہت کچھ کر سکتے ہیں تو حیاء رکھئے اللہ حافظ